اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہوں میری وائٹی فیملی امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے چلیئے جی آج ہم ایک نیو ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوئے یہ ریسی پی ایسی ہے کہ اس میں بہت کم تیل نگلے والا ہے جو ہم بتا رہے ہیں وہ اس کو اینڈ تک دیکھنا تو چلیئے ہم بنائے رہے ہیں سابودانہ اور آلو کے وڑے تو یہ کیسے بنائیں گے ہم آپ کے ساتھ پوری ریسی پی شیئر کرنے والے ہم نے ایک باول لیا ہے کٹا ہوا آلو اور ایک باول لیا ہے آلو ہر کسی کا پسند ہوتا ہے ہمارا تو بہت 7 دهاfind ہے آلو اور 99 پرipper ہر ایک کچن میں آلو یوز ہوتا ہے تو آپ ہم کیا کریں گے ایک کیا کریں گے آلو کو بنائیٹ کریں گے ایک چمچ ہلدی پاوتر ایک چمچ نمک پاوتر اور اس میں بنائیٹ کریں گے آدھا کب پھانی اور بس اس کو ایک سیٹی دینا ہے دو منٹ میں آپ کا ایک کام ہو جائیں گے تو یہ رمضان اسپیشل ہے اور رمضان میں بہت کم ہے تو دیکھئے آلو بوائل ہو رہے ہیں اب ہم کیا کیا ہے اس میں لیا ہے ایک مونگ پھلی لیا ہے اور دو ہریمیچ ہرادھنیا لائسن اور زیرہ تو اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم سب سے پہلے اس میں مکسر کے جار میں کیا کریں گے ہریمیچ کوٹمی اور لائسن اور زیرہ اس کو بلینٹ کریں گے یعنی پیسیں گے ہریمیچ اس کا جو پیسٹ ہے وہ بارک کرنا ہے آپ نے اور اس میں ایڈ کریں گے نمک کیونکہ جو ہریمیچ ہوتی ہے نمک سے کم ہوتا ہے دیکھئے آلو تو بوائل ہو گئے آلو نے اپنا کام کر لیا ہے تو آپ کیا کریں گے جو ہمارا ہریمیچ اور اس کا پیسٹ ہے وہ بھی بن کے تیار ہو گیا ہے اب یہی مکسر کے جار میں آپ نے کیا کرنا ہے جو ہماری مونگ پھلی ہے اس کے ہم نے چھلکے اتارے ہیں اور اس کو دیکھئے چھلکے اتارنے کے بعد ہم نے اس کو ایسا کیا ہے مکسر کے جار میں دردرہ پیسنا ہے زیادہ بارک بھی نہیں ہے اور زیادہ موٹا بھی نہیں دینا چاہیے اگدم دردرہ جیسا ہم نے پیسنا ہے وہ دیکھنا آپ نے بلکل ایسا ہی آپ نے اس کو پیسنا ہے اب ہم نے لیا ہے کڑائی اس میں کیا کرنا ہے دو چمچ تیل اس میں آئٹ کیا ہے ہم نے دو چمچ تیل آئٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں بارک کٹی ہوئی ایک پیاز ہے اور کری لیف سے اس کو فرائے کریں گے اب یہ فرائے ہو جب تک پانی سوک نہ جائے تو دیکھیں آپ کو زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا اس کو ہلکا ہلکا فرائے ہونے دینا ہے اب یہ فرائے ہو گئی ہے اب اس میں کیا کرنا ہے جو ہری میرچ اور لحسن عزیرے کا پیسٹ ہے ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سے میکس کریں گے اور یہ میکس ہونے کے بعد ہم نے اس میں کیا کرنا ہے لاسٹ میں جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے مون پھلی کا پورڈر ایک دم آپ کیا کریں گے ہم گیاس کا جو فلیم ہے اس کو لو کر رہے ہیں جکہ کا پورڈر کا پورڈر میں اس میں کیا کرنا ہے اس کو بتائے فرائے ہونے میں سےasti نیچے چپکتا ہے جو پورڈر کمک موسکر فرائے کیونکہ نے اس میں سے 정말 چپکتا ہے اس کا شرحہ نے آپ کیا کرنا ہے اس کا جو آلو ہے اس کو ہم نے چھنی میں یا آپ میں بھی رکھ سکتے ہیں اسے کا پانی سوک گیا ہے جب ٹھنڈ ہو جائیں گا اس کو کیا کرنا ہے اس میں جو آلو ہے اس میں ایڈ کرنا ہے دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب جو آلو ہے اس میں ہم اس کو آیڈ کریں گے آلو ہر کسی کو پسند ہوتا ہے ہمیں بھی بہت پسند ہے آلو اور ہماری ایک بیسٹ فرینڈ ہے آلو وہ ہماری بہت اچھی سسٹر ہے پتہ نہیں ہاں ہماری بہت اچھی سسٹر ہے وہ بھی آلو ہے تو دیکھیں جی آلو اچھے سے آپ نے چمچ کے مدد سے یا میش کرنا ہے یا آپ ہاتھ کے بھی مدد سے کر سکتے ہیں کیونکہ گرم ہے اس لئے ہم نے ہاتھ کے مدد سے نہیں کیا چماچ کے مدد سے کیا ہے اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے اس میں ایڈ کرنا ہے سابودانہ تو سابودانے کے بہت سارے بینیفرکس ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو ہمارے جس میں کمزوری ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے اور سابودانے کو انگلیش میں سیگو کہتے ہیں تو دیکھیں جی یہ اچھے سے بن کے تیار ہو گیا اب کیا کریں گے بڑے بنانے کی سٹارٹنگ کریں گے اس بڑے کے لئے بلکل بھی تیار ہے یہ سب تو اب ہم کیا کریں گے آپ ہاتھ کی مدد سے چماچ کی مدد سے کیسے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو زیادہ تر ہاتھ کی مدد سے ہی گول کرنا ہے ایک بول کا شیپ دینا ہے جتنا آپ ہاتھ کی مدد سے کریں گے اتنا ہی آپ کا جو سابودانہ ہے وہ پروپر اچھے سے بنیں گا دیکھیں ہم نے ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھا پروپر کرنا تھا یہ بلکل بھی نیچے نہیں چپکیں گے اور دیکھیں کتنے سوفٹ اور کتنے اچھے بن گئے ہیں آپ نے اسی ہی کرنا ہے آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی چپٹے کر سکتے گول کر سکتے جو شیپ دینا ہے دے سکتے ہم اس کو یہاں پر ایک جو پیڑ ہے جو سبزی پیڑ ہوتا ہے اس میں ہم نے رکھا ہے اس کو آپ کیپے بھی رکھ سکتے ہیں یا ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہم شیپ دینے والے ہیں گول شیپ یہ جو بوٹل کا تھا یہ جو ہے اس سے ہم شیپ دیں گے آپ ہاتھ کی مدد سے ہی گول کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ہاتھ میں ہمارا کیامیرا ہے اس لئے ہمیں اس کی مدد لی ہے کیونکہ ہر کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کسی نہ کسی کو تو ہم کو بھی اس کی ہیلپ چاہیے تھیں تو ہم سارے وڑے ایسے ہی بنا کے تیار کریں گے اور اس کو پہلے آپ نے ایسا ہاتھ کی مدد سے اس کو گول کرنا ہے ایک بول کا شیپ دینا ہے ایک راؤنڈ دینا ہے تو دیکھئے ہم نے یہاں پر اس کو رکھا ہے اب اس کو ایک شیپ دیں گے تب تک کے لئے ہم کیا کریں گے آپ کو یہ ہمارا جو وڑا ہے وہ کیسا بنا آپ کو بتائیں گے دیکھئے ہمارا وڑا بلکل بھی نہیں ٹوٹا ہے اس پہ بلکل بھی ریشس نہیں آئے ہیں بلکل بھی ایک دم سوفٹ اور ایک دم اچھا بنا ہے اور اس کی جو مین بات ہے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تو تب آپ کو یہ سب سمجھ میں آئیں گا اور دیکھئے سارے وڑے بن کے تیار ہوگئے اب ہم کو ایک دم کم تیل میں اس کو فرائے کرنا ہے تیل کی بچت کرنا ہے کیونکہ رمضان میں جو ہے ایسے ڈیٹی ہر کسی کو ہوتی ہے ایسے ڈیٹی جس کو بھی ہے اللہ پاک اس کو شفائق آمیلہ دے کیونکہ وہ لوگ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں تو بس ہم نے اس کو صرف چار چمچ تیل میں 500 گرام وڑے فرائے کرنے ہیں تو وہ کیسے تو وہ ویڈیو کو آپ دیکھنا ضرور تو دیکھئے اب ہم نے کیا کرنا ہے سارے وڑوں کو ایک ایک کر کے اس پر فرائے پین میں رکھنا ہے فرائے کرنے کے لیے وہ فرائے ہوں گے تو سارے ہم نے اس پر فرائے کرنا ہے دیکھیں ہم نے اس پر رکھ دیئے ہیں بلکل بھی ہمارے ٹوٹیں گے نہیں کچھ نہیں ہمارے ریسیپی سے بنائیں گے 100% آپ کے وڑے ایک دم اچھے بنائیں گے بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں بلکل بھی کچھ نہیں ہوں گے آپ تبھی بھی فرائے کر سکتے تبھی بھی اچھے بن سکتے ایسا نہیں ہے کہ فرائے پین ہونا یہ پین ہونا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاسアولیبل έχει اس سے ہی کرنا ہے اور اس کو ڈالتے برابر تو بلکل بھی نہیں پلٹنا ہے بلکل آپ نے 10 منٹ کا ٹائچ مر لگنا ہے اور ٹائچ مر لگانے کے ٹائچ مر لگا کر آپ نے اس کو دس منٹ تک بلکل بھی چھڑڑا نہیں ہے کچھ نہیں کرنا ہے وہ بلکل بھی نے ٹوٹیں گے دیکھیں آپ کو تو نظر آ رہے ہیں ہمارے بلکل بھی ایک بھی بڑا ہمارا ٹوٹا نہیں ہے یہ ایک بھی نہیں ہوا ہے ابھی جو بیچschaft llamas ہے وہ ہو رہا ہے کیونکہ اس کو تھوڑا سا ہل رہا ہے وہ ہو گیا ہے ابھی تقریبا اس کو اور ہونے دیں گے پانچ منٹ پھر اس کو پانچ منٹ کے بعد پلٹیں گے دیکھیں ہمارا بڑا آپ کو دیکھ رہا ہے بلکل بھی نہیں ٹوٹا ہے تو آپ نے ہمارے ایسے کیسے ضرور بتانا بڑھانا اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا چینل پر نیو ہے تو بیل آئیکن پر ضرور کلک کرنا تو دیکھیں جی یہ ہمارا بڑا جو ہے بیچ والا وہ اچھے سے فرائے ہوگا ہے ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے دیکھیں ٹوٹا کیا بلکل بھی نہیں ٹوٹا تو آپ نے بلکل سارے بڑے ایسے ہی فرائے کریں گے ہم اور آپ دیکھتے جانا صرف ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کیونکہ ویڈیو کو جب تک دیکھیں گے نہیں کوئی چیز کو جب تک سمجھیں گے نہیں تو وہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی دیکھیں سارے بڑے ہم نے پلٹ دیا ہے ماشاء اللہ سے سارے بڑے اچھے سے بن کے تیار ہو گئے ہیں کرکرے اور اچھے سے ہمارے بڑے بن گئے ہیں دم کم تیل میں ہم نے فرائے کیا ہے ایک تو تیل کی بچت وقت کی بچت اور رمضان میں وقت کو بہت اہمیت ہوتی ہے اور ہر چیز کو وقت کی اہمیت ہونی چاہیے لیکن رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ عبادت کا مہینہ ہوتا ہے اس لئے بہت کم ٹائم ہوتا ہے ہر چیز میں اور دیکھیں ہمارے بس سابودان آپ نے دس منٹ پندرہ منٹ پہلے بھگو کر رکھنا ہے تب تک کیلئے آلو ہو جاتا ہے آلو کو بوائل کرنا ہے پھر سابودانے کو ایک چھنی یا کہمیں بھی آپ اس کو چھان کے اس کا پانی سکا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہم نے ایڈ آپ کو ریسی پی تو بتائیے وہ چیزیں ایڈ کرنا اور دیکھئے ایک دم کم تیل میں ہمارے بہت اچھے سے وڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں صرف چار چمچ تیل میں پانسو گرام وڑے فرائے ہو رہے ہیں ہمارے تو سارے وڑوں کو ہم اچھے سے فرائے ہونے دیں گے جو جو پلٹ رہے ہیں اس کو ہم نکال دیں گے اور یہ تقریباً ابھی فرائے ہو گئے اس کو زیادہ اور گولڈن براؤن نہیں ہونے دیں گے بس ایسے ہی کلر لانا ہے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے بن گئے تھے اور آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا ہماری ریسی پی کیسی لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ سب نے ہمیں بہت سپورٹ کی ہے آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اللہ کا ناکلاک شکریہ سانے اللہ پاک نے آپ جیسے اچھے لوگ بھی ہمارے سپورٹ میں بھیجا ہے اللہ پاک آپ کا ناکلاک شکریہ سانے اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ جو لوگ ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کی مطلب بہت سپورٹ کی ہے اور کچھ سپیشل لوگ ہیں انہوں نے بھی ہماری بہت سپورٹ کی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے لئے ایک فرشتہ بن کے آئے تھے انہوں نے بھی ہماری بہت سپورٹ کی ہے آپ سب کا جو جو سپورٹ کرتے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ اور جو نہیں کرتے ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور ہماری سب کے لئے دعائیں ہیں سب کے لئے دعائیں ہیں اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور اللہ پاک ہماری اور آپ سب کی دعائیں خبول فرمائیں آمین سم آمین تو دیکھیں جی سارے وڑو کو آپ نے ایسی کرنا اور اس کو دس منٹ تک بلکل بھی نہیں وہ کرنا ہے ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں بلکل بھی اس کو دس منٹ تب تک نہیں ہوتے ہیں آپ ٹائمر لگا کر یہ ریسی پی ٹرائے ضرور کرنا اور ہماری ریسی پی جب بھی جو بھی اس کر رہا ہے ہم کو بتانا کہ ہماری ریسی پی آپ نے ٹرائے کی ہے تو دیکھیں ہم نے ڈیش آؤٹ کیا ہے ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد ماشاء اللہ بہت اچھے اور ایک دم کورکورے ہمارے وڑے بنے تھے ماشاء اللہ سے تو ہماری ریسی پی کیسے لگی تو ضرور بتانا اپنی پیاری پیار دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا پھر ملیں گے نیکس ٹائم ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ یہ رمضان سپیشل ریسی پی ہے اللہ حافظ